ٹھیک ہے مفتی صاحب کافی پر امید ہے رانو صاحب آپ کہیے گا نونڈک بھی کافی پر امید دکھائی دیتی ہے نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور الیکشن کا کہلے کہ ہفتہ اندیانہ دیا کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے نواز شریف کی واپسی کی تو بات ہو رہی ہے لیکن جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کے حوالے سے نونڈک کیا رائے رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو آج بڑا اہم ایک جو ہے الیکشن کمیشن نے ہلکا بندیاں جو ہیں وہ پریلمنری جو ہے وہ ایشو کر دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم الیکشن کی طرف گامزن ہیں اور ایس پر سکیجول جو ای سی پی کا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے دیکھیں جو آپ کا سوال ہے نواز شریف صاحب کے متعلق دیکھیں اکیس تاریخ کو وہ لہور میں موجود ہوں گے اور ایک ہسٹورک ویلکم جو ہے اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں اور پی ایم ایل ایم کو دے گی منارے پاکستان کے اندر جہاں تک ان کے لیگل معاملات ہیں وہ ان کو فیس کریں گے جو قانونی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی اور بہت سارے طریقے ہیں ایفیڈیوٹ جمع کرائے جا سکتا ہے عدالتوں نے ہی ان کو اجازت دی تھی کہ وہ اس ملک سے باہر جائیں تو انہی عدالت میں ایفیڈیوٹ جمع کرائے جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود وہاں پیش کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پہ غور و فکر جاری ہے اور رستہ نکالا جائے گا قانونی طور پہ کہ وہ منارے پاکستان جو ہے وہ آ سکے اور قوم سے خطاب کر سکے اپنے ورکر سے خطاب کر سکے تو اس کی اوپر جو ہے وہ لیگل ٹیم آگے جا کے ایک لاعمل دے گی انشاءاللہ تعالیٰ پورے قانونی جو اتقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے تو پھر کیا لگتا ہے قانونی گرفتاری دی جائے گی گرفتاری کا جو عمل ہے اس کو سموت لی ہونے دیا جائے گا یا پھر جلسہ کا پہنچیں گے کارکنان سے جلسہ کریں گے کیا سوچا ہے جاتی عمرہ جانا ہے جیل جانا ہے یہ دیکھیں منارے پاکستان جانا ہے اور منارے پاکستان میں ہی ورکرز کو کہا ہے کہ وہ وہاں ان کا ویلکم کریں تو انشاءاللہ وہ اکیس اکتوبر کو ویلکم ورکرز کو ایک بھرپور خطاب کریں گے پی ایم ایل این کی الیکشن کیمپین کا آغاز کریں گے اور اس ملک کو جو ہے ایک پوزیٹیو اور اچھا بیانیاں دیں گے تو یہی پلان ہے باقی جو قانونی رستہ ہیں وہ لیگل ٹیم انشاءاللہ نکالے گی اور قانون اور این کے مطابق نکالے گی آپ یہاں پر کہیے کہ رانو صاحب نگران حکومت کی جانب سے سرفراز بکٹی کا یہ بیان تھا کل کہ قانون کے مطابق اگر زمانت نہ ملی تو گرفتار کیا جائے گا وہ جیل سے ہی باہر گئے تھے جیل سے ہی انہیں ریلیف ملا تھا جب وہ باہر گئے تھے تو پھر وہ کیسے کمپین شروع کر سکتے ہیں اور کیسے کہا جاتا ہے کہ وہ واپس آئیں تو جاتی عمرہ جائیں گے جیسا آپ نے کہا کہ سوچا ہے کہ وہ منارہ پاکستان جلسے سے خطاب کریں گے اور گھر جائیں گے لیکن جو انٹیریر منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کا بعد میں اطراف کیا کہ یہ عدالت کے معاملات ہیں اور ویسے بھی انٹیریر منسٹری کے نیچے اگر کوئی پولیس آتی ہے تو وہ کیپٹل کی پولیس آتی ہے تو یہ ان کا منڈٹ نہیں ہے یہ معاملہ عدالتوں نے اس کی اوپر فیصلہ کرنا ہے اور اگر کسی نے کاروائی کرنی ہوئی تو وہ اس صوبے کی پولیس جو ہے وہ کاروائی کرے گی تب ہی ان کے بیان پر ریاکشن آیا کہ آپ کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے کہ آپ ایسے بیان دیں کہ میں فلانے کو ہم اریسٹ کر لیں گے ایس پر قانون کر لیں گے یہ معاملہ جو ہے عدالت کا ہے اور اگر عدالت نے کوئی ہدایت دی تو پھر لیکن دانہ صاحب وہ اشتہاری ہیں جیل سے ہی باہر گئے تھے بلکل وہ اس عدالت میں خود پیش ہوں گے میاں نواز شریف جو ہے اپنے قانون کے سامنے جو ہے وہ اسی طریقے سے آئیں گے اسی عدالت سے ہی ہم رابطہ کریں گے کہ وہ عدالت میں کب پیش ہوں گے اور کیسے ہوں گے اور اسی عدالت سے ہی ہم جو ہے ایڈوائیز اور کوئی اگر ریلیف ہوا تو سیکھ کریں گے اور اس پر لیگل ٹیم جو ہے وہ بلکل لگی ہوئی ہے اور اپنا لائے عمل وہ ضرور بتائے گی لیکن ابھی جو پلان فائنل ہے ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پوری ایک ہسٹورک ویلکم ان کو ملے گا اور پھر وہ اپنا خطاب کریں گے ورکرز کے ساتھ اور ایک بھرپور اور ہسٹورک ویلکم ان کو دیا جائے گا ٹھیک ہے راجہ عامر صاحب آپ بتائیے گا جیسا کہ آپ نے رانگل صاحب کا موقف سنا کہ ایفی ڈیوٹ جمع کروایا جائے گا قانونی پہچیدگیاں کیا ہیں نواز شریف واپس آتے ہیں ذرا قانونی رائے دیجئے گا قانون پر روشنی ڈالیے گا کہ کیا کہتا ہے قانون دیکھئے رانہ صاحب نے ایک حد تک بات سہی کی کہ جی وہ عدالت میں جائیں گے آنے سے پہلے بھی اگر ان کے لائرز جاتے ہیں تو اب یہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ جی کیا وہ سیٹسفائی ہے کہ میاں صاحب کے جو پرپیچول وارنٹس نکالے ہوئے ہیں تہائیات ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کے جو وارنٹس ہیں کیا عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ واقعی ہی میاں صاحب وہاں پہ علاج کروا رہے تھے وہ کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے تھے پہلے تو کووٹ کی بات تھی یا فلائٹس کی ایشیوز تھی لیکن عدالت پوچھ سکتی ہے کہ جی بتائیے آپ اگر دوبائی تک آ سکتے ہیں یا یورپ جا سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان نہیں آئے اور اگر کوئی ایسی چیز انہوں نے عدالت کو سیٹسفائی کر دیا کہ جی یہ وجوہات تھی تو پھر عدالت کی ڈسکریشن ہے نورملی جو ان سے جو ایپسکونڈرز ہوتے ہیں ان کو یہ ریلیف نہیں دیا جاتا ہے کہ ان کو بیل بیفور اریسٹ یا انٹیرم بیل دے دی جائے کیونکہ اگر تو کسی شخص کا کوئی کیس چل رہا ہے انکوائری انویسٹگیشن یا ٹرائل پھر تو وہ آکے زمانت لے لیتا ہے کہ جی میں ٹرائل میں پیش ہونے کے لیے آیا ہوں لیکن یہاں ان کی جو اپیل تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ ڈسمس ہو چکی ہے اور اس میں ایک لائن یہ لکھی ہوئی تھی کہ جی اگر وہ آتے ہیں تو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے کہ ان کے پاس پلوزبل ریزنز تھے جو نورمل میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس چیز کی بھی نظیر نہیں ملتی کہ کوئی شخص کونوکٹ ہو اور اسے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی جائے اسی طریقے سے اب وہ آ رہے ہیں تو لیٹسی کے عدالتیں اس میں اپنا کیا فیصلہ کرتی ہیں بھارحال ایٹی وڈ نوٹ بی آئی ایزی کورس عدالتیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آسانی سے اور پھر یہ جو نیپ کی امینڈمنٹس ختم ہو گئی ہیں اس کے بعد نیپ کے دیگر بھی اگر کیسز نہیں آسابتے سر نیپ کی جو امینڈمنٹس ختم ہوئی ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن جیسا آپ کہہ رہے تھے ابسکونڈر کو کیا پھر ریلیف ملنا آسان ہے اور اگر وہ کیونکہ جیل سے باہر گئے تھے اگر وہ واپس نہیں آتے عدالت اور منارے پاکستان جاتے ہیں تو کیا پھر گرفتاری ہو سکتی ہے ٹرانزیٹری بیل نہ ملی ان کے آنے سے پہلے تو پھر سفراز بکٹی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کے جہاز کے اندر سے ہی ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور اریسٹ کرنے کے لیے اگر اسلامباد کی پولیس کیونکہ اسلامباد کی ہائی کورٹ نے وارنٹس نکالے ہوئے ہیں تو وہ وفاقی وزیر داخلہ کے ہی انڈر آتی ہے تو وہ ان کو جہاز سے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ ایک دور میں شاید مسلم لیگ نون کا ہی تھا کہ جب پیپس پارٹی کے وہ محمد صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی جہاز سے ہی ان کو اریسٹ کر کے لے جایا گیا تھا تو اگر ان کے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے کوئی آرڈر نہ ہوا عدالت کا تو پھر اوبیسلی پولیس اپنا ایکشن لے گی اور انہیں اریسٹ کرے گی لیکن نون لیگ تو یہ بھی بات کرتی ہے جیسے ساگڈار صاحب بھی اشتہاری تھی لیکن جب وہ واپس آئے انہیں زمانت مل گئی تھی وہ اس ٹیز کو بھی بیس بناتے ہیں دیکھئے جو اسحاق دار صاحب تھے ان کے خلاف کوئی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا جیسے میں نے ابھی کہا آپ سے کہ وہ انڈر ٹرائل تھے اور ان کے پرپیچول وارنٹس نہیں تھے تو وہ کیس میں انہوں نے کہا کہ جی میرا کیس چل رہا ہے میں جا کے ادھر اپنا کیس میں ٹرائل میں پیش ہو جاؤں گا لیکن میاں صاحب کی تو علیدہ سے پوزیشن ہے ان کو تو سزا ہو چکی ہے اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ جیل سے گئے تھے تو ان کا کیس ہر کرمنل کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں اپنا اس پہ کوٹ کی اپینین ہوتی ہے تو اسلامباد ہائی کوٹ کہ کیا وہ ان کو ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی کیونکہ وہ تو وارنٹس انہی کے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ دیسین لیتی ہیں چھیک ہے مفتی صاحب آپ آپ بتائیے گا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور انتخابات کی ایک کہا گیا ہے کہ جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہ نواز شریف کی واپسی کو لے کر انتخابات ڈیلے ہو رہے تھے جو نوے دن سے آگے چلے گا انتخابات جنوری میں چلے گے دوہزار چوبیس میں کیا لگتا ہے بھی تک کیوں کوئی اگزیکٹ ڈیٹ آپ کی اجازت ہو تو میں تفسرات کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے وکیل صاحب نے جی جی سر ایسا ہے کہ کچھ ادالتوں کی صورتحار بھی تبدیل ہو گئی یہ پہلے ایک جج تھا چیف جسٹس وہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا تو اس دن پانامہ کے اندر ان کو اٹھایا سزا دینا تو آج تک تو کسی نے ان کی وہ گناہ تو نہیں بتایا کیا گناہ وہ فیصلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نیب والے بتائیں گے ان نیب والے تو آج تک نہیں بتائیں جب یہ ایک تاثر موجود ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ فران فران ججز کو معافی نہیں ملے گی پھر تو پورا منظر نامہ تبدیل ہو گیا جب منظر نامہ تبدیل ہو گیا تو وہ آدمی مظلوم ہو گیا بھائی سیدیت وزیراعظم ان کو جو اٹھایا تو پھر یہ کیس کیا پوزیشن ہے سزا کی کیا پوزیشن اس کے اندر خفت آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ججز جانتے ہیں ان کو اتنی اجازت ضرور دیں کہ وہ میندار پاکستان میں لوگوں سے خطاب کریں اور خطاب کے بعد وہ آگرے دن پکڑیں انہیں ایک دن لیٹ پکڑنے سے ایسی کوئی آثر قیامت تو نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ڈیلے ہوں گے نہیں یہ تو ایسے خام خیلی ہے ڈیلے کیسے ہوں گے ہمیں آئین پر چلنا ہے اور آئین تو نوے دن سے زیادہ کہتے ہیں ایک انوے دن کی جانتے ہیں ایک انوے دن ہو صرف اتنا ہے کہ ایم کئی ایم کے مطالباتہ کے نئی شماریات کے ساتھ آپ کریں دو آزار تئیس میں جو ہوا ہے تو ان کی بات کو مان لیا گیا ہے تو تھوڑا ڈیلے مہینہ یا چالیس دن یا پچاس دن اس کی گنجائش تم ہو جی رہے مفتی صاحب کتا کلامی کے لیے مفتی صاحب کتا کلامی کے لیے معذرت لیکن آپ نے کہا کہ نوے دن سے بلکل آئین اجازت نہیں دیتا لیکن نوے دن سے آگے چلے گئے مولانا عبدالگفور حیدری کی جارب سے سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ ہم اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اگر سردیاں گزار لیں کوئی گنجائش بنا لیں تھوڑا آگے کر لیں خیر ہمارا پارٹی کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے اگر الیکشن کمیشن کو کوئی ضرورت ہے تو وہ پتا ہے یہ اس ملک کی جماعتیں ہیں وہ آپ اس پر اتوے کر لیں گی لیکن یہ کی کوئی بہانہ بنا کر اس پر ایک سار ڈیلے کر دی جائے اس کے ساتھ تو ہم نہیں کھڑے تو جب سر جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی ایک سال ہو گیا الیکشن نہیں ہوئے اس پر کوئی پٹیشن نہیں دی گئی اس کی طرح وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو الیکشن زیادہ اہمیت رکھتا ہے صوبوں کی یا ملک کی سالمیت تو اب پنجاب کے پوزیشن بالکل اعلق ہے کہ پنجاب کے اندر آپ پہلے سے وزیراعلا بٹھا دیں تو پھر وہاں الیکشن پر سوالیہ نشان ہوگی کیسا الیکشن ہوگا تو ایک واقعہ تو ہوا ہے نا کہ جب بنگال کو اکسیڈیت ملی تو بنگال کی اکسیڈیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور بڑے صوبہ الگ ہو گیا ہم سے اب اس سے ہم نے عبرت لینی ہے تو آئین تو ایسا نہیں کہتا کہ آپ ان کی سالمین خلاف کام کریں تو اس وقت تو ایک بات ضروری تھی اور معقول بھی تھی اس کے دلائل بھی تھے کہ جی آپ اس کو دلائے کرو اور ایک ساتھ الیکشن ہو جائے تاکہ پنجاب کا وزیالہ الیکشن پر اثر انداز نہ ہو ویسے بھی چھوڑوں صوبوں کو پہنجاب شکایت ہوتی ہے وہاں تو ایک معقول وجہ موجود تھی اب تو کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے اور نہ اس غلطی کو بنیاد بنا کر دوسری غلطی گنجاج بنتی ہے انہیں کل ہم نے غلط کیا آج پھر غلط کریں ایسا تو نہیں ہوتا کل اگر غلط کیا ہے تو آج وہ غلطی اس کو وہیں چھوڑو اور آگے غلطی سے نگر کر تو اس کی یہ ایک طریقہ ہے کہ کم از کم دنوں کے اندر اقتدار عوام کے نمائندوں کے حوالے کیا ہے ٹھیک ہے اگر جنوری کے آخری ہفتے اور کوئی اگزیک ڈیٹ بھی سامنے آ جاتی ہے دوہزار چوبیس میں الیکشن ہو جاتے ہیں کیا تیاریاں ہیں جیو آئی فے کی کہاں سیٹ ایڈیسمنٹ کر رہی ہے کیا بیانیاں ہیں کیا حکمت عملی ہے ہماری تیاری تو شروعی ہے یعنی ہم بڑے جرسے بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جرسے بھی کر رہے ہیں ہمارا کام تو رکا ہوا نہیں ہے البتہ ہم نے جو دیگر جماعتوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں تو اس کے اندر ہم نے ایک کٹیگریہ بنائی ہے ایک کٹیگری بی او سی ایک کٹیگری میں وہ علاقے ہیں جو ہمارے محفوظ کھلے ہیں وہاں امیزار کوئی کھڑا کر دیں اور تبدیل کریں تو بھی ہم جیت جاتے تو اسے ایک کٹیگری میں تو ہم کسی کے ساتھ اتیاد نہیں کریں گے کوئی اور ہم آساب تعاون کرنا چاہے تو بری مہربانی بی کٹیگری ہماری ایسی ہے کہ اس کے اندر امیدوار پر دیبیٹ کرتا ہے کہ ہمارے ووٹ اتنے ہوتے ہیں کہ کوئی امیدوار اس طرح آ جاتا ہے کہ اپنے ووٹ لے کر آتا ہے تو ہم سیٹ آسانی سے نکالتے ہیں اس بی کٹیگری میں ہم جماعتوں کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے البتہ افراد اور بہتر امیدوار کی بات کریں سیٹ کٹیگری میں ایسا ہے کہ ہم خود نہیں جیت سکتے لیکن کسی کے جیتنے کے اندر ایک بہت بہت کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم حاضر ہیں جو جماعتیں ہماری نظریاتی ہم آہنگ ہیں وہ پہلی ترجیح ہے جو نظریات میں ذرا دور ہیں وہ دوسری ترجیح ہے اس طرح ہم اپنے ووٹوں کو ضائع ہونے سے بچا دیں گے تیگر